یوم النشور احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں حدیع درود و سلام ارز کرنے کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعہ المبارک کی گزارشات میں میں نے خامند کے حقوق بیوی کے فرائض اس پر کچھ گفتگو اپنی بسات بھر کرنے کی کوشش کی تھی آج انشاءاللہ العزیز بیوی کے حقوق اور خامند کے فرائض اس پر کچھ گزارشات قرآن و سنت حقوق کی روشنی میں اپنے فہم اور اپنی طاقت کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ ہماری مدد فرمائے میرے دوستو یاد رکھو اسلام کے آنے سے قبل خواتین کی وہ عزت اور وہ وقار قائم نہیں تھا جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے یورپ جو غلط پراپوگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے اس میں سے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں خواتین کو حقوق حاصل نہیں ان بے وقوفوں کا خیال یہ ہے کہ عورت کو بے پردہ پھرنے کی اجازت دی جائے ان کی نظر میں حقوق یہ ہے کہ بی بی کو کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے عورت گھر کی زینت نہیں بلکہ بازار کی زینت بنا دی جائے دفتروں میں اور کام کاج کی جگہوں پہ خواتین کا نظر آنا اور بغیر کسی پابندی کے عورت کا پھرنا اس کو عام کر دیا جائے تو شاید یہ عورت کے حقوق ہیں حالانکہ عورت بازار میں سجانے کی چیز نہیں ہے عورت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جو اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے اگر ماں کے صورت میں ہو جنت ہوتی ہے بہن کے صورت میں ہو تو وہ محبت ہوتی ہے اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ عزت ہوتی ہے اسلام یہ نکتہ نظر رکھتا ہے اسلام یہ نکتہ نظر دیتا ہے کہ عورت خامد کی عزت ہے آج جو لوگ تھوڑا سا بھی یورپ سے متاثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کالج میں کام بھی کرنا چاہیے پڑھانا بھی چاہیے پڑھنا بھی چاہیے یونیورسٹی میں اسے لکچرار بھی ہونا چاہیے عورت کو فیکٹری میں بھی نظر آنا چاہیے دفتر میں بھی نظر آنا چاہیے عورت بوتیک پہ بھی ہو اور بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ خاتون کو دکانداری دینا زیادہ دکان چلنے کا سبب سمجھتا ہے اس قدر زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ ہوتی ہے اور عورت اتنی نادان ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہے اسے وہ اپنی عزت سمجھے بیٹھی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میں آج آپ کے خدمت میں جو بات ارز کروں گا وہ عورت کے بحیثیت ایک بیوی انہیں کے حوالے سے خامد پر جو حقوق قائد ہوتے ان کے بارے میں ارز کروں گا سب سے پہلی بات یہ اپنے ذین میں بٹھائیں ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑی پسلی سے نکلی ہے پہلا پہلو یہ ٹیڑی پسلی سے نکلی ہے یہ ٹیڑی ہے تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کروگے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی ہے یہ ٹیڑی میرے ساتھ اس لیے میری ماں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں اور حدیث بھی بخاری مسلم کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑی پسلی سے نکلی ہے ٹیڑی ہے ٹیڑی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا اور کنزل امال میں حدیث کے یہ اضافی لفظ موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی بھی پڑی لکھی ہو تو اس میں کچھ فطری جہالت پائی جاتی جبلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے بڑی پڑی لکھی بھی ہونا پی اچ ڈی تک اس کی ڈگری ہو تو کچھ جبلی اور فطری تقاضے ہیں فرمایا جب عورت جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے ایک پہلو یہ ہے ایک پہلو یہ ہے کہ عورت ٹیڑی ہے سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی کرو ضرور کوشش کرو سمجھانے کی بجانے کی بیلانے لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی یہ توقع نہ رکھو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرتن ہی ایسی ایک پہلو تو یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بیوی وہ عورت ہے جو ماں واپ کو چھوڑ آئی ہے یہ دوسرا پہلو تیری بیوی وہ عورت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ آئی بہن بھانیوں کو چھوڑ آئی رشتہ داروں کو چھوڑ آئی تیری خاطر جہاں پلی تھی بڑی تھی رہی تھی جوان ہوئی تھی جہاں اس نے ناز دیکھے تھے محبت دیکھی تھی خلوص اپنے وہ سارے چھوڑ آئی ہے اب وہ تیرے گھر میں آئی ہے تیرے علاوہ اس کے لئے سارے گھر ہیں تیرے علاوہ سارے گھر ہیں اس کے ایک بات یہ بالکل بجا ہے کہ عورت تیری ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیرے لئے قربانی بڑی دیا اس نے تیرے لئے اس نے بڑا کچھ چھوڑا اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہا کہ تو تیری ہے تو تیری ہے تو تیری ہے وہ تھی تو تیری لیکن وہ تیری تیرے لئے سارا کچھ ہی قربان کار آئی ہے یہ پہلو بھی پیشے نظر رہے ہیں میرے دوستو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر انیس کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ نہ اچھائی والا برطاو کرنا عورتوں کے ساتھ اچھائی والا برطاو عالی حضرت رحمت اللہ نے فرماتا ہے مردوں کو چاہیے عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کریں عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کریں فرمایا اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے بی بیوں کا سفارشی ہمارا وہ کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو فَإِنْ قَرِحْتُمُوْهُنَّ اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو کراہت آئے کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہیں فَإِنْ قَرِحْتُمُوْهُنَّ اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے فَأَسَاً تَقْرَهُ شَيَّن ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو وَجَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا قَسِيرًا تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لئے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لئے فِيْهِ خَيْرًا قَسِيرًا قرآن یہ بھی کہہ دیتا ہے نا فِيْهِ خَيْرًا ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بی بی تمہیں ناپسند ہے اس بی بی کے اندر تمہارے لئے خیر رکھی ہو تو قرآن کے لفظ ہے نا لفظ خیر بھی کافی تھا لیکن رب کریم نے فرمایا فِيْهِ خَيْرًا قَسِيرًا ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لئے اسی بی بی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو تمہیں ناپسند ہے تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے اطاعت شعار نہیں ہے بات نہیں مانتی سمجھتی نہیں سنبھلتی نہیں میرے کہنے پہ نہیں چلتی یہ میرے مزاج کی نہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں فرمایا اگر تم صبر کرو اگر صبر حضرت ابو الحسن خرکانی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سجادے تھے سلسلہ نقش بندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرکانی کا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے لوگ ملنے کے لئے آتے تھے بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی بڑی تیز تھی مرد کو جلال بھی آتا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا آپ نے کوئی بات کہی تو بی بی نے آگے سے ترکی بہ ترکی جواب دیا دو بہ دو بولی فوراں کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا پھر مسکرا پڑے آپ کی بیگم کہنے لگے حضرت جی کیا ہوا فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے کہنے لگی بتاؤ نہ اتنا جلال پھر مسکراہت آپ فرمانے لگے مجھے یاد آگیا ہے جہالت کا زمانہ بی بی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جررت ہی اس کی بول جائے جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بی بی تھی جررت ہی اس کی بول جائے شکر ادا کرو رسول پاک کا درود پڑو نبی پاک کی ذات پر انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیئے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا درود پڑو ورنہ تمہاری جررت تھی تم بول سکتی تمہاری طاقت تھی حضرت ابو الحسن خرکانی کو بڑا جلال آتا لیکن چھپ رہتے مرید ملنے آئے دروازے پہ دستک دی بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ کہا جی حضرت کے مرید ہیں بڑی دور سے ملنے آئے ہیں حضرت صاحب کدھر ہیں انہوں نے کہا جس طرح کہ تم بھیلے اس طرح کا تمہارا پیر بھیلا فارغ نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام وہ کئی نکل گیا جنگل میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال آیا کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے مجھے نہیں پتا دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی دوڑ جاؤں اب وہ مرید بڑی دور سے شورہ سن کے آئے تھے وہ کہنے لگے حضرت جی کا بار تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں بار تو بڑی بات ہے لیکن بی بی بڑی سخت ہے دیکھو کیا شئے بول رہی ہے حضرت صاحب جنگل کسی سے پوچھا حضرت کی درہے کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو رات کا وقت تھا شام ڈھل چکی تھی رات ہو رہی تھی حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا وہ شخص ڈر گیا آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے مجھے درہ آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا اس کی میربانی ہے اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی دل میں خیال آیا نا وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے اب شیر پہ بیٹھ کے نصیت کر رہے ہیں اور دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ عجیب عالم ہے عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے شیر کو رام کرنا اور شیر وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں شیر کھل گیا تو دوڑ گئے تھے سارے میں بھی تھا دوڑ گئے تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا شیر بڑی بات ہے نا دریندہ ہے بچنا چاہیے جان بچانا فرض ہے وہ ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعریف کراتی ہے حضرت ابولحسن خرکانی رحمت اللہ نے اس کے دل کی بات جان گئے فنمانے لگے اللہ کے بندے میری بی 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 بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا ایک بی بی ان سے رام نہیں ہوئی میری بی 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 بڑی سخت ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دوں پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارہ نہیں کر سکے گی یہ تبن ٹھیک نہیں اس کا کہیں گزارہ نہیں ہوگا لوگ ظلم کریں گے میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے حسن اخلاق کرتا ہوں اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا شیر میری بات مانتا ہے یہ بھی اس لئے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں وہ نادان ہے بے بکوف ہے اس کی اکلادی ہے بات کو سمجھتی نہیں اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا میں اس نے سلوک کرتا ہوں میں اچھا برطاو کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے بات یاد رکھیں میں اختلاف نہیں کرتا عورت کو مارنا جائز ہے مرد اسے مار سکتا ہے اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بس طرح الگ کر دو اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے اتنی کم ضرب لگاؤ تعدیباً تنبیہاً مارو مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں کہ تنبیہاً تعدیباً اس طرح نبی پاک علیہ وسلم لیکن سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتوں کی اجازت دی لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے اجازت اور ہے لیکن میرے معبوب کی سنت اور ہے اجازت اور ہے سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی لیکن حضور کی گیارہ بیویہ تھی کسی کو کبھی نہیں مارا تعدیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی لیکن سیرت کیا ہے سنت کیا ہے حضور نے کبھی مارا اجازت دی ہے یہ بالکل حدیث صحیح سے ثابت ہے انہیں انکار نہیں کرتے لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے میرے معبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے درگزر کرو اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا وقت نہیں گزرے گا کیونکہ ہر بی بی ہی ٹیڑی ہے ہر بی بی میرے اببا جی مروم ایک جملہ کا کرتے تھے میری امبا جی اس کی تائید کیا کرتی تھی مجھے بڑا یاد ہے وہ ہم بھانیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا میاں بی بی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا اور یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک جملہ کا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے تم اپنی بی ویوں سے اس لئے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا یہ اگر فطرتن بی وی ٹیڑی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑی ہے نا فطرتن عورت ہے نا وہ بھی ایک اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بی وی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ معاملہ اپنی بی وی کے ساتھ بھی روا رکھو ہنالجزاؤل احسان اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے عزیز دوستو ایک بات تو یہ عورت سے درگزر کرو جتنا ہو سکے درگزر کرو حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خموشی اختیار کرو اور دوسرا عورت کہا کہ یہ ہے اس سے بغز نہ رکھو کبھی بھی حضور نے منع فرمایا مخاری مسلم کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغز نہ رکھو بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے بہانے نہ تلاش کرو جہاں تنقید کا موقع ملا فوراں کر دی جہاں موقع میفسر آیا فوراں تنقید کر دی اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراں ڈانٹ دیا یہ نہ کرو رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغز نہ رکھو اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی اگر کوئی خامی ہے اس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو تمہیں خوبیاں بھی مویسر آ جائیں گی سنو میرے دوستو یہ ہے فرمان مصطفیٰ اب ذرا سیرت مصطفیٰ دیکھو یہ ہے فرمان غزور کا فرمایا بغز نہ رکھو عورت کی خوبیاں دیکھو ہمارا پتہ کیا حال ہے اللہ کھانا دیر سے کیوں پکا ہے دیر سے کیوں پکا ہے کھانا اچھا جناب جب آپ رات کو بار سے کھا کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ دو ہزار کی کڑائی اس وقت گھارا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوتا تو کڑائی کھائے آپ تو مرگن غزائیں کھائے آپ تو اکثر چلے گئے جناب ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے اور کبھی اگر بیوی نے دیر سے کھانا وہ آپ کے لئے کھانا پکا کے بیٹھی ہے تیار کر کے رکھا ہے اس نے آپ نے کھایا ہی نہیں کیا ہوا جی کھانا کھالو میں بار سے کھایا ہوں آج احتجاج کیوں نہیں اور اگر کبھی کسی وجہ سے بیوی دیر سے کھانا پکائے تو ایسے بھی خبریں ملنے کو آتی ہیں کہ ہنڈیا اٹھائی اور اس کو گلی میں پھینک دیا یا سین میں پھینک دیا اتنی دیر سے روٹی کیوں پکی جلال آ گیا یہ کہاں کی شرافت ہے بھئی جب تُو نے پکا پکایا نہیں کھایا تھا تب بھی تو تُو ہی تھا اور آج تجھے اور پھر اس سے آگے گزرتے ہم ذرا نمک تیز کیوں ہے ہنڈیا میں اور میرے پاس ایسے مسائل طلاق کے آتے ہیں کہ جناب بیوی نے ہنڈی ٹھیک نہیں پکائی تھی خامد کو جلال آیا اس نے کہا طلاق 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 یہ کہاں کا انصاف ہے ہنڈیا ٹھیک نہیں پکی سالن میں مرچے زیادہ ہیں روٹی جو ہے وہ جلا دی ہے تُو نے ٹھیک طریقے سے پکائی نہیں سالن کے ساتھ سلاب کیوں نہیں بنایا بھئی ذرا تھوڑا سا خیال کر اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے وہ تجھے عورت بنا دیتا تو تُو اعتجاج کر سکتا تھا اس میں تجھے اگر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو اتنا تکبر اتنا غرور سنو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ بخاری مسلم کی حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ تیبہ تاہرہ وہ دن جب اللہ نے ہمیں خوشحالی دے دی وہ دن جب اللہ نے فتح دے دی اِزَاجَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کی جب اللہ تبارک و تعالی نے خوشحبریاں سنائیں بڑا عمال بڑا کچھ فرماتی ہیں گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا اگر حضور کو پسند نہیں نہ آتا تھا حضور چلے جاتے تھے چھوڑ دیتے تھے فرماتی ہیں میں نے پورے نو سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول پاک نے پکے ہوئے سالن میں سے نقص نکالا ہو حضور نے کبھی نقص نکالا ہو کبھی ہم باز ہی نہیں آتے مہمان جائیں گے کسی کے گھار اسے کہیں گے یار ذرا نمک لانا تھوڑا سا یعنی تو مہمان گیا کسی کے گھار اور تو اپنے میزبان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تو نمک ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا ہم انسلٹ کرتے ہیں میزبان کی درہا نمک لائیے گا تھوڑا سا اچھا جی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہنڈیاں نہیں پکا نہیں آتی تمہیں تو نمک پورا کرنے کا سلیکہ اور دھب نہیں آتا یہ ہمارا اور رسول پاک کا انداز یہ ہے اپنے گھر گئے ہیں اور حضور کی بیویاں صرف بیویاں نہیں بلکہ نبی پاک کی امتی بھی ہیں صرف بیویاں نہیں خادمائیں بھی ہیں ان کے لیے بحثیت امتی حکم ماننا بھی ضروری اور جتنی نفاست اور جتنا حسن نبی پاک کی طبیعت میں تھا کسی کی طبیعت میں ہوئی نہیں سکتا باوجود اس کے سیدہ فرماتی ہے کھانا پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا نہیں کھایا لیکن رسول پاک نے کبھی نقص نکالا اور یہاں اس بات پر طلاقیں ہو رہی ہیں اگلی حدیث سنیے حضرت عشاء صدیقہ فرماتی ہوں حضور گھر آئے کہا عشاء کچھ کھانے کو ہے میں نے کہا حضور سرکے کا سالن بنایا کیا کیا ہے اور حضور صحیح بنا بھی نہیں دل میں خیال آرہا یہ تو بتا دیا کہ سرکے کا سالن اور طبیعت یہ کہتی تھی کہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے صحیح بنا بھی نہیں اور پھر بنا بھی جلدی میں ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ میں پیش کر سکوں میں نے کہا حضور سرکے کا سالن ہے آپ ذرا انتظار فرمائے میں پتا کراتی ہوں حضور نے فرمائے وہی لے آؤ حضرت عشاء صدیقہ کے لفظیں فرماتی ہیں کہ میرا دل گوائی دیتا تھا کہ سالن ٹھیک نہیں پکا میں نہیں چاہتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کروں فرماتی ہے میں نے حضور کے سامنے رکھا سرکہ روٹی رکھی فرماتی ہیں اب میرا چیرہ اترا ہوا ہے اب میں میں امید رکھتی ہوں اس بات کی کہ رسول پاک کوئی تبصرہ فرمائیں گے امید ہے کہ حضور کو جملے کہیں گے لیکن واہ سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی کیا انداز ہے میرے محبوب کا اور کیا خوبصورت طرز گفتگو ہے حضرت عشاء فرماتی ہیں حضور نے لکمہ موں میں ڈالا جیسے ہی اندر لکمہ گیا میں منتظر سی کہ تبصرہ آئے گا حضور بولے لب کھولے حکمت کے موطی رولے اور حضور نے کیا فرمایا فرمایا عشاء کیا خوب سالن پکایا ہے کیا لذیب سالن پکایا ہے کیا بات ہے آج تو کھانے کی آج تو کیا بات ہے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ذرا سا اپنا چیرہ مدم کر کے ذرا سا چیرہ مدم کر کے پیچھے ہٹی فرماتی ہے میں نے روخ پھیرا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں رو پڑی میں رو پڑی اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج شاہ تیرے کتنے بڑے مقدر ہیں خدا نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شہر دیا ہے کائنات میں نہ پہلے کسی کو ایسا ملا ہے نہ قیامت تک دوبارہ ایسا مل سکے گا ایسا کوئی محبوب کہیں دیکھا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے دوستو حضرت عائشہ پکانے والی بی بی کہہ رہی ہے کہ صحیح نہیں پکا اس قابل نہیں کہ خدمت اقدس میں پیش کر سکوں لیکن میرے محبوب کا طریقہ دیکھو ہمارا کیا حال ہے ہمارا کیا حال ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ میرے اپنے ہیں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں ہم تو بار کا غصہ بھی گھر جا کے نکالتے ہیں ہم تو اپنے سر کا غصہ بھی اپنے مینیجر کا غصہ بھی اور جناب اپنے آفیسر کا غصہ بھی گھر جا کے بی بی پہ نکالتے ہیں اس لیے کہ گہری جگہ پہ پانی جلدی آ جاتا ہے جملے ٹھیک نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے تھے اور آپ جانتے ہیں میرے رسول پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ غم آئے ہیں سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداش کی یہ حدیثیں صحیح سے ثابت ہیں لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھولا حضور آئے نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے حضور مسکراتے ہوئے بعض تو ایسے نادان دوست ہیں کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں پس چناب یہ کیا ہوا یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا ہے یہ کوئی آمر گھبہ کوئی ہلے نہیں کوئی بولے نہیں کوئی بچہ بات نہیں کرے کسی کی جررت نہیں خبردار کوئی بندہ بول لینا بلکہ رسول پاک کی ساری ازواج متحرات نو کی نو بیوینہ کٹھی ہوکے حضور کے گرد بیٹھ گئے ایکہ کر لیا ساری کٹھی اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچیں زیادہ ہیں آپ پیسے کم دیتے ہیں یہ مطالبہ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہا ہے حضرت فاروق اعظم آ گئے حضرت فاروق اعظم کے اپنی صاحب زادی بھی تھی پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیدا جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بی بیوں نے دیکھا کہ جناب عمر آگا تو دوڑ گئیں ساری کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی کوئی سجرے میں چلی گئی کوئی سجرے میں چلی گئی حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائر ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو تمہیں تمہاری مائر ہوئے اللہ کے نبی کا بھی حیاء کرو حضرت افسا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کی صاحب زادی ام المومنین سجدہ افسا رضی اللہ تعالی نہ پردے کی اوٹ سے چیرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں ڈر لگا ہے آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا ہم دوڑ آئی ہیں لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہیں وہ اتنے کریم ہیں ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے ہیں اس لئے ہم ناز دکھاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو ان خواتین نے یہ جواب دیا گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان ناؤ ازواج متحرات کی مشترکہ روایت ہی پیش کی انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہے نبی پاک بار بھی میربان ہے گھر کے اندر بھی بڑے میربان ہے حضور بڑی محبت فرمات حضور بڑی میربانی تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا اس کے ناز اٹھانا پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق کے زوجیت ادا کرنا فرض ہے فرض ہے اب چونکہ شریف مسئلہ ہے توجہ طلب امر ہے حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات نفل پڑھتا ہے حضور ہاں لب کو راضی کرتا ہوں فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا عصوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے وہ تجھے ادا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی وہ تیرا گریبان پکڑے گی تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا کوئی فوجی چار مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے اس کو وقت دے اس کو وقت دے جہے لوگ ملک سبائی رہتے ہیں نا چلو بامر مجبوری ہے مجبوری کے معاملات ہیں ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باہیار رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظہرہ میں نے بات شروع میں کی جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونے چاہیے عزیز دوستو اس سے آگے چلیے نان و نفقہ رسول پاک علیق سلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں میں یہ نہیں کہتا لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاو جو پہنو وہی بیویوں کو بھی اب سنیئے اس سے اگلے لفظ حضور کے نبی پاک علیق سلام نے فرما ایک دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے بڑی بات ہے ایک دینار وہ جو اللہ کرام صدقہ دیتا ہے ایک دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر فرما ہے یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں لیکن فرما ہے سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا سب سے زیادہ اسے اس کا عجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا سب سے زیادہ اس پہ عجر ملے گا ایک ہے نانو نفکہ اور حالہ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو حساب اعتماد ہونا چاہیے تمہیں تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شریع عرکت نہیں کرتی لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اسے حساب دیکھیں اس میں کتنے میٹھے پہلوے ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہو جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو اسے دو خرچہ اضافی لیکن بعد میں اسے استفسار نہ کرو ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے جاگی ہے جرہا آنکھ کھولی اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس پر مال خرچ کرو اور ایک اور شریف مسئلہ آپ کو بتا دوں خاندو کنجوس خاندو کنجوس کٹھن مسئلہ ہے نا اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیشے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاند کی اجازت کے بغیر اس کے پیشے لے کے استعمال کر سکتی ہے شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے نہیں نہیں مجھے صویر ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اسرار کرنے والی ہوں اتنے ناک بیان کر دینا میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیا ہے کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہو نا میں تو ایک راوی ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑا اور آپ تک پہنچا دیا اگر حضرت ہندہ بن نبی صفیان جناب ابو صفیان کی زوجہ رسول پاک کی خدمت میں ارز کرنے لگی نو نفقہ بھی پورا نہیں کرتا کپڑی روٹی کے پیشے بھی پورے نہیں کرتا حضور مجھے پتا ہے پیشے کہاں رکھتا ہے اپنی مرضی سے لے لیں حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لے نا یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت فرمایا ضرورت کے ضرورت کے پیشے لے سکتی ہے تو اضافی خرچہ نہیں اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے اب جی حق ہے نا عورت کا بھاج سکتے تھوڑے سی خامدوں کے لیے لیکن چونکہ حق ہے عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے تو بہرحال سمجھنا چاہیے نہ انہوں نفقہ اگر کوئی خامد سید آنے کرے گا تو بی بی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیشے استعمال کر سکتی ہے تو عزیز دوستو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے اب ذرا آگے چلیئے اس سے اگلی بات ہے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اب دیکھئے میرے محبوب نے کیا فرمایا فرمایا خیرکم خیرکم لیاہ لہی تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے سب سے بہترین اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لیاہ لہی فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے گھر والوں کے لیے اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے میں نے وہ ساری باتیں شروع میں ارز کر دیں تعدیباً عورت کو الکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا نیٹھی بات کرنے کا حکم دیا عورت کے ساتھ نرم لبو لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا فرمایا وہ سارا کو چھوڑ چھاڑ کی آئی اور پھر دوسرا ناقص یہ ہے اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص الاقل ہے وہ ٹیڑا پن رکھتی ہے اس کی طبیعت میں شامل ہے تو عالی ظرف ہے تو مرد ہے اللہ نے تجھے افسر بنایا تیرا کام ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ تجیبہ طاہرہ عورت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی ہمیں فرماتی ہیں میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی بے تکلف جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات اذکر دیتی تھی فرماتے ایک موقع اس آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہ گم ہو گیا میں رونے لگ گئی اونٹ گم ہو اور میں رونے لگ گئی صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدسر والی اور مضمل والی کا ملی فرماتے ہیں حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے اسنا شروع کر دیا نبی پاک دل جوئی فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی فرما رہے ہیں فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار عدتہ شاہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی میں اپنی سیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے آ جانا مل کے کھیلیں گی آ جانا فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی اپنی سیلیوں کو کہتی حضور فلان وقت نہیں ہوتے آ جانا مل کے کھیلیں گے فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتیں اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے جو آنے کا وقت نہ ہوتا کسی کام سے آ جاتے فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سیلیوں چھپ جاتی ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں سبحان اللہ قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر انداز محبت پر فرماتی ہیں حضور اٹھے حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی حال حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا جب خدا ہی نہ چھپا جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا حضور سے کچھ حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے لاکہ حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے تیسری کو چوتھی کو پانچویں کو سب کو پکڑ کے لاتے اور رسول پاک فرماتے جانا نہ جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا جانا نہیں جانا نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے عائشہ بڑے مقدروں والی ہے ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال لگتا ہے جو اس کی تفریح کا بھی خیال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے نا سجد عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مسجد نبی میں ابشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور نبی پاک علیہ وسلم نے فرما عائشہ ادھر آؤ بچے ابشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کھیل دیکھو گی تائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جببہ مبارک کے اندر اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ وسلم تو سلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور محضوظ ہوتی رہی حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے ماتی ہے رسول پاک کے لفظیں بس کریں اور دیکھنا ہے فرمایا حضور پھر کھڑے رہے رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت جب نبی پاک نے بحثیت شہر اپنا عصوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا فرمایا نہیں جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے دو جہاں کے بادشاہ دو جہاں کے والی فرماتے ہیں ایک بی بی اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بی بیوں کی چاہت کے حوالے سے اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بی بی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکالیں جو فقط ہم ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں ناظرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرما عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے میں تو بڑا موذب ہوتا ہوں جی میں بڑا موذب آدمی ہوں اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے کیا خیال ہے آپ کا عورتوں کے ساتھ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جتنا مرضی کوئی تانہ دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے جورو کا غلام ہو گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے بھئی یہ عالی اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا ہے یہ عالی اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہے اس کی جررت ہے میرے سامنے بول جائے یہ عالی اخلاق کی بات نہیں ہے یہ عالی ایک جررت والا معاملہ ہے عورت پہ جررت دکھانا بھی کوئی کمال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤگی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں جوان تھی میرا وجود اس وقت پتلا تھا میں نے کہا حضور لگا لیں دوڑ حضور سے زیادہ کوئی معذب نہیں نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں لیکن میرے دوستو یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا تیری اور میری تربیت کے لئے اختیار فرمایا تجھے اور مجھے درس دینے کے لئے اختیار فرمایا اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لئے رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے بڑی مانا خیز زندگی ہے ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں وہاں ایشا چلو دھوڑو حضرت عاشی صدیقہ فرماتی ہیں دھوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی دھوڑ لگائی بھی حضور پیچھے رہ گئے میں آگے نکل گئی فرماتی ہیں رسول پاک نے مجھے خجوریں بھی عطا فرمائی نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا دھوڑ کے دھوڑتی دھوڑتی تھک گئی فرماتی ہیں پھر ایک موقع آیا حضور نے فرمایا ایشاہ آج پھر دھوڑ لگا لو فرماتی ہیں میرا وجود تھوڑا نوٹا ہو گیا تھا تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دھوڑ حضور صدیقہ فرماتی ہیں دھوڑ لگائی تو حضور جیت گئے رسول پاک جیت گئے میں پیچھے رہ گئی حضور نے فرمایا ایشاہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا ہے میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لئے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی اب وہ والی چستی اور وہ والی پھورتی تم نے نہیں رہی اب تم ہار جاؤ گی یہ میں نے بدلہ لیا ہے حضرت ایشاہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ ایشاہ یہ انداز یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے فرماتی ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ ایک بوڑی عورت ہمارے گھار آئی بوڑی عورت فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاتھی تھی لاتھی ٹیکتی ہوئی آئی اور جب اس نے بار سے آواز دی فرماتی ہیں رسول پاک جھٹ سے چار پائی پہ بیٹھ گئے میرا رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا حضور جلدی سے اٹھے اس بوڑی کا استقبال کیا اسے بٹھایا اسے کھلایا پلایا خدمت کی حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے بتائیے فلان کا پھر کیا حال ہے وہ فلان موقع پہ پھر کیا بنا تھا پھر کیا ہوا تھا سیدہ طیبہ طاہر آشاہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے سمجھ ہی نہ آئی ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے یہ بی بی کون ہے حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے سیدہ آشاہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے حضور نے اتنا اکرام کیا اتنا احترام کیا اتنی خدمت کی جاتے دفعہ خجوریں توفے میں عطا فرمائیں بڑی کوئی معزز باوکار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے حضرت آشاہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعرف کرایا فرماتی ہیں میرے دل سے دعا نکلی یا واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں وہ بی بی کون ہے رسول پاک علیہ السلام جب وہ بی بی گئی حضرت آشاہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا حضور بی بی کون ہے حضور رو پڑے نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے آئیشہ یہ ختیجہ تلکبرا کی سہلی ہے یہ ختیجہ کی سہلی ہے ہم مکہ میں جب رہا کرتے تھے یوں ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی یہ ختیجہ کے پاس آکے بیٹھا کرتی تھی یہ ختیجہ کے پاس آکے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی یہ ختیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی ہم نے بڑے دکھ کٹھے دیکھے ہیں ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینہ منتقل ہوئی مجھے خبریں مل رہی تھی آج جب آئی ہے تو مجھے وہ ختیجہ کی وفاؤں والا دور اور پھر سے یاد آیا ہے وہ ختیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہیں وہ ختیجہ تلکبرانے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گلارا تھا وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور ختیجہ نے کٹھے سر کی تھی وہ شیب عبی طالب کے دن جو میں نے اور ختیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے وہ اوجڑیاں میرے سر پہ جو کافر رکھتے تھے اور ختیجہ محبت اور پیار کے ساتھ کہتی تھی سونے آگام نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا فرمایا مجھے وہ سارے دکھ اور وہ ساری پریشانیاں اور وہ ختیجہ کا سارا پیار آج پھر سے یاد آیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہہ رہے تھے سید عائشہ فرماتے ہیں میرا دل گوائی دے رہا تھا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں آپ واقعی اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اور بھی بھی فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ تو سالن ذرا زیادہ بنانا شوربہ ذرا زیادہ کر لینا پانی ذرا زیادہ ڈالنا حضور مہمانوں نے آنا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں فرمایا نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سیلیاں آکے ٹھہری ہیں میں آج انہیں بھی سالن بھیجنا چاہتا ہوں ان کے گھروں میں تو خب یہ انداز آج بی بی چلی جاتی ہے نئی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں میرے دوستوں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کا وہ زمانہ بھی یاد رکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہیں فرماتی ہیں یہ انداز میرے معبوب کا تھا اپنی بیویوں کے حق میں یہ طرز حضور اختیار فرماتے تھے اپنی بیویوں کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہیں فرماتی ہیں اس قدر پیار کرتے تھے اس قدر محبت کرتے تھے اس قدر نبی پاک علیہ السلام خلوص کا مظہرہ کرتے تھے فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اندر داخل ہوئے پانی پی رہی تھی آج تو عورت کا جو اٹھا کیا بچہ ہمارا اپنا بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر جائے نہ تو ہم جلال دکھانا شروع کر دیتے ہیں اس نے یہ کیوں کیا تو میں پتہ نہیں ہے میں روٹی کھا رہا ہوں یہ سارا معاملہ کس طرح ہو گیا یہ بچہ آیا تو آیا کیوں میرے دوستو اتنا تقبر اتنا غرور اور اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے رو گردانی اور عورت کے ساتھ یہ رویہ عورت ہماری باندی تو نہیں وہ لونڈی تو نہیں وہ نوکرانی تو نہیں وہ خادمہ تو نہیں اسے تو تیرے رسول نے تیری عزت قرار دیا ہے اسے تو تیرے رسول نے تیرے لیے باعث وقار قرار دیا ہے اسے تو تیرے معبوب علیہ السلام نے تیری نظر نیچی رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے اسے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے تو ایمان مکمل کر لیا کہا عورت نے تو آ کے تیرے ایمان کی تکمیل کر دی یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق میں بیان فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آئے میں پانی پی رہی تھی پیالے میں داخل ہوئے فرماتی ہیں کہ پانی تو گھڑے میں اور بھی موجود تھا سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا میں نے کہا حضور پانی ہے فرمایا نہیں وہ والا نہیں پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے چند گھونٹ اور پانی پیئے چھوڑ دیا رسول پاک آئے فرمایا لاؤ میں پانی پیوں گا لاؤ رسول پاک نے جب میرا جھوٹھا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں اتنا مجھے مل رہا حضور میرا جھوٹھا پانی پینے لگے فرماتی ہیں پھر رک گئے حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے تعین کے حضور یہاں سے پیا ہے فرماتی ہیں میری مراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا اروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو رسول پاک نے این اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا میرے دوستو درہا اس بات کا آپ خیال فرمائے نا اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ اس کا دماغ خراب ہوا ہے می کے جا کے بیٹھے گی اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے می کے جانا ہے اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے عباد کرے گی وہ قربانی دے کے عباد کرے گی اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا اس سے اگلا بھی ایک حق ہے وقت تھوڑا رہ گیا جمعہ کا اس سے اگلا بھی ایک حق ہے وہ کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوکو انفسکم واہلیکم نارا فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اللہ حضرت فرماتے ہیں کچھ خامد ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خامد کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی خامد نیک تھا اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خامد کو جنت عطا فرما دے گا فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے اچھا کبھی کبھی زیمنہ بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر ٹھیک ہے جی اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی بات ختم ہو گئی پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں بڑا بیالہ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا نماز پڑھا کر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی بات ختم ہو گئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو نراز ہو جاتا ہے کپڑے نہیں دھوکے دیئے نراز ہو گیا جوتے نہیں پولش کی نراز ہو گیا نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی نراز ہو پھر حق بنتا ہے عجیب تماشا ہم نے اختیار کر لکھا کہ بھئی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں لکھتے نہیں میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئیں کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرمامرداری نہیں کرتی اور ہمارا کیا حال ہے ہم کبھی اس باملے میں تو شکنٹ ہے یاد رکھو جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خامت کی حکوم کا دا کیوں نہیں کیے خامت سے پوچھا جائے گا بیوی کے حکوم کا دا کیا اسی طرح خامت سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی تو اس کا نگران تھا تم سے سوال ہوگا پوچھا جائے گا خامت سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی باپردہ کیوں نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک عورت چار آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرمائے اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی بے حیات تھی چل دوزہ کے اندر وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی میرے باپ کو بلا میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو نراض ہوتا تھا کپڑے نہیں دھوتی تھی تو نراض ہوتا تھا میں بے پردہ پھرتی تھی اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا اللہ فرمائے گا لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا یہ ہر ہر بات میں نراض ہوتا تھا دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا دین کو سوتیلہ سمجھ رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء ہی نکل گئی ہے بلا میرے بھائی کو ایک بار یہ نراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گدار دیتی تھی میرا بھائی نراض ہے کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا اللہ فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دو دخ میں ساتھ کہے گی میرے شوہر بلاو کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا شوہر کے لیے بھی دوزک کا فیصلہ بلاو میرے بیٹے کو اس کے ماتے پر شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا میں تو ناکس الکل تھی میں تو جبلتن فطرتن کمزور پیدا کی گئی ایک عورت چار آدمیوں کو لے کے جہنم کا اندھن بنیں گی کبھی نراض ہی نہیں ہوئے ہم اپنی بیوی سے کہ تو نماز نہیں پڑتی کبھی نراض ہی نہیں ہوئے اس بات تھے کہ تو نے صبح قرآن کیوں نہیں کھولا کبھی ماتے پر شکن تک نہیں آیا کہ میں نے کبھی تجھے درود پڑتے نہیں دیکھا بڑے دوستو سنو بیویاں نافرمان اس لیے ہیں کہ ہم انہیں اپنا فرما بردار بناتے ہیں صرف اپنے آگے جھکانے کے چکر میں ہیں جب یہ چکر بن جائے گا نا کہ میں نے تجھے اللہ رسول کے آگے جھکانا ہے جب یہ چکر ہو جائے گا نا کہ تجھے اللہ رسول کا فرما بردار بنانا ہے اگر تم اسے اللہ رسول کا فرما بردار بناوگے تو اللہ رسول انہیں تمہارا فرما بردار بنا دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے ذمہ داری ہے مومنوں کی کہ وہ خود بھی دوزت کی آگ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی دوزت کی آگ سے بچائیں یہ بھی حق ہے عورت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تحجت کی فرمایا میرا رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے میاں بیوی اٹھ کے رات کو تحجت پڑھیں حضور علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا بڑی خوش نصیب ہے وہ بیوی جو تحجت کے وقت اپنے خواند کو کہے اٹھ اللہ کی عبادت کریں فرمایا خواند نہ اٹھے تو اس کے موں پہ پانی چھڑکے اور فرمایا بڑا ہی مقدروں والا وہ شوہر ہے کہ جو اپنی بیوی سے کہے چال اٹھ آدھر اللہ کی عبادت کریں بیوی نہ اٹھے تو اس کے موں پہ پانی چھڑکے سجد آشاء صدیقہ فرماتی ہیں حضور آ کے آرام کرتے آ کے آرام کرتے بہت سی باتیں رہ گئیں یہ آپ کو بتانے والی جو میں کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے دوستو حضرت آشاء صدیقہ فرماتی ہیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات کو اٹھاتے کہتے ہیں ابو بکر کی بیٹی اٹھ میں بھی ویتر پڑھنے لگاؤ تو بھی ویتر پڑھ لے حضور شاہ کی نماز ساری نہیں پڑھتے فرض سنت پڑھتے تو بھر باقی آ دی رہ اٹھ تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں مجھے بتلاو جب جو بیوی رات اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی وہ خامد کی نافرمانی کیسے کرے گی انہیں اللہ کے حضور جھکاؤ انہیں سید آشاء صدیقہ کی کنیزیں بناو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سکھاؤ پھر دیکھو کہنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ فرما بردار ہو جائیں گی اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے ہمیشہ مدہت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے